اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون فويل للذین يكتبون الكتاب بأیديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ایديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون اس سے فیشل سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ لوگ جو مسلمانوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں میں آکر بیٹھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے منافقین اپنے دوستوں کو جا کے ملتے وَإِذَا خَلَابَازُهُمْ إِلَابَازِنْ وہ آپس میں الگ ہو کے بیٹھتے تو کہتے اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَلَّاہُ عَلَيْكُمْ وہ جو نہیں آتے تھے وہ ان کو کہتے جو ان میں بیٹھتے تھے ان سے کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ ساری باتیں بتائے جا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے جو راز تمہارے پاس ہیں اس امت کے متعلق اس نبی کے متعلق وہ تورات اور انجیل کے پیغام تم کیوں جا کے بتاتے ہو لِيُحَا جُوْكُمْ بِهِ انْدَ رَبِّكُمْ اس کا تو یہ نقصان ہوگا کہ وہ کل اللہ کے ہاں یہ دلیل پیش کر دیں گے تمہارے برے میں کہ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو یہ تو ہمارے اخلاق دلیل ہو جائے گی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتنے بے وکوف ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے وہ اگر کوئی حق کی بات چھپا بھی لیں گے ترات اور انجیل سے تو اللہ کو تو معلوم ہے نا اللہ اپنے پیغمبر کو وہی کے ذریعے بتا دے گا وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ اور ان میں سے کچھ امیون انپڑھ ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے اللہ امانیہ سوائے اس کے کہ ان کی خواہشات ہیں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ ظاہری مفہوم دیا ہے کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے صرف ظاہری الفاظ کے اوپر ہی رہتے ہیں بعض نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ صرف کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کا مفہوم نہیں جانتے اس کے اندر جو حکامات ہیں ان کو نہیں جانتے وَإِنَّهُمْ اِلَّا يَزُنُونَ اور بے شک وہ گمان کرتے ہیں کتاب کا اصل علم نہیں ہے صرف ان کے اپنے خواہشات ہیں اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کے اندر تبدیلیاں کر کے وہ اس کو اپنا دین سمجھ کے لے کے چل رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق ہی مسائل اپنے بنائی جا رہے ہیں یہ کن کی بات ہو رہی ہے یہودیوں کی اگر تو یہ کام یہودی کریں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں اور اگر یہی کام ہم کریں کہ قرآن مجید کا علم نہ حاصل کریں بس ایک تو اس کی تلاوت پہ ہی رہیں اور علم نہ ہونے کہ باوجود ہم اپنی مرضی کے وہاں سے مسائل نکالتے رہیں ظاہری الفاظ پہ رہ کے مسائل نکالنا اس کی سب سے بڑی مسائل کیا ہے فَلْيَفْرَهُ مِلَاد کے موقع پہ سب سے بڑی کیا دلیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم خوشی مناؤ اب آگے پیچھے کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا نہ ہی یہ کوئی بیان کرتا ہے سامنے جاہل قوم بیٹھی ہے اور یہ لفظ بول کے جو مال کھانے والے ہیں وہ اپنا کام کری جا رہے ہیں فَلْيَفْرَهُ خُشِعَمْنَو فَوَیْلُن تو ایسے لوگوں کے لیے آگے انجام کیا لکھا اللہ نے پس تباہی ہے ویل ہے ویل جہنم کا ایک گڑا ایک وادی بھی ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یَكْتُبُونَ جو لکھتے ہیں الْكِتَابَ كِتَاب بِعَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے کیا مطلب کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی بجائے اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے کچھ کتاب میں ایڈ کر دیتے ہیں وہ چھپا کے یا اس کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے کتاب میں شامل کرتے ہیں سُمَّا يَكُولُونَ پھر کہتے ہیں حَذَا مِنْ اِنْ دِلَّا یہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے یہ تبدیلیاں کرتے ہیں لِيَشْتَرُو بِهِ سَامَنَنْ قَلِيلَ تاکہ وہ اس کے ذریعے بہت کم فائدہ حاصل کر سکیں اصل میں ہم یہ لفظ قلیلہ کو سمجھے نہیں ہیں جو بندہ دین میں ڈنڈی مار کے پیسے کمارا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ مجھے لاکھوں مل رہے ہیں اور یہ بہت ہیں یہ لاکھوں کروڑوں کیا عربوں بھی ہوں تو جب قیامت کے دن اس کی سزا بگتنی پڑے گی یا جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں معاوضہ دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ زمین بھری ہوئی اور اتنی زمین ایک اور بھی جب فدیہ کے طور پہ وہ دینا چاہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس وقت پتا چلے گا کہ دنیا میں میں نے جو اس قرآن کو بدل کے اللہ کے کلام کو بدل کے ڈنڈی مار کے جو مال کمایا تھا اس کی حصیت کیا ہے اس کی وقت زیادہ تھا یا جو آج سزا مل رہی ہے وہ زیادہ ہے تب اس کی کوئی ایک ٹکا بھی حصیت نہیں رہے گی فویلن لہم بس تباہی ہے ان کے لیے مممہ کتبت اے دیہم اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ویلن لہم اور تباہی ہے ان کے لیے مممہ یک سبون اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں دین بیچ کے دین کے اندر تبدیلیاں کر کے جھوٹ بول کے جو لوگ کما رہے ہیں جو اس دین کے بدلے میں حق کے بدلے میں اس دنیا کے مال کی خاطر تبدیل کر رہے ہیں حق کو بدل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے تباہی ہے ویل ہے جہنم ہے اور پھر اگلی بات یہ بات ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہمارے لیے تباہی ہے ہم غلط کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا ملنی ہے یہ یقین ہے شیطان نے کیسی مت ماری ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی النَّارُ آگ اللہ ایام مادودہ سوائے چاند دنوں کے ہمارے ہاں کیا ہے کیا نظریہ ہے ہاں جی آخر تو جنت راب نے دینی کس کو ہے یہی کہتے ہیں نا ہمیں نہیں دینی تو کس کو دینی ہے نعوذ باللہ ہم اللہ کو آجز کر رہے ہیں کہ اللہ مجبور ہے کہ ہمیں جنت دے یہ غلط فہمی ہے پھر اس طرح کے تصورات جو دوں ہوئے گا حساب ہو دوں وے احلانگے یہ کیا ہے پھر مختلف لوگوں کو ایک عجیب قسم کے نظریات دے کے ایک عجیب قسم کی امیدیں دلا کے آپ چونکہ ملاد مناتے ہیں آپ اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں خالی پیار میں اور ملاد میں آپ جنت چلے جائیں گے دیکھیں نا عمرے کی ٹکٹیں تقسیم ہونا یہ اس بات کی علامت تو نہیں ہے نا کہ وہ حاک پہ ہیں ایک بندہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ سال کے بعد لوگوں کو جناب حج کرا دے تو کیا خیال ہے وہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کل کہہ دیجئے آ کیا اتخاذ تم تم نے لیا ہوا ہے انداللہ اللہ تعالیٰ سے اہدن اہد وعدہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا کیا ایسا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی معہدہ کیا ہوا ہے فلن یخلف اللہ جو وعدہ خلافی نہیں کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ اہدہو اپنے وعدے سے ام یا تقولون علی اللہ کہہ رہے ہو اللہ پر ما لا تعلیمون اللہ کے متعلق جو تم جانتے ہی نے حصل میں انسان ہر دور میں اس کی فطرت تو وہی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اسی فطرت کے متعلق کلام نازل کیا ہے انسان کی انہی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بیچے تو وہی حرکتیں وہی لگزشیں وہی خرابیاں جو اس سے پہلی امتوں میں تھی وہی ہمارے اندر ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار 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 ان امتوں کا ذکر کر کے ہمیں یہی بتایا ہے کہ وہ لوگ بھی اسی نیچر پہ تھے اور یہی غلطیاں کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو سزائیں ملیں ہم بھی اگر انہی غلطیوں پہ رہیں گے انہی حرکتوں پہ رہیں گے پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ نے کوئی عہد نہیں کر رکھا کہ ہمیں وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ سمنے اور عمل کر دیں کی تفیق تعافیٰ بھائی